السلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں ہوں عبدالقدیر سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک موبائل جنرنٹ کا افتتح کیا ہے جس کا مقصد کاملاگت کے گھروں کے پروگرام کے لیے لوگوں کو معلومات اور قرضوں کے حصول میں سہولت دینا ہے عمران خان نے آج اسلام آباد میں قوم انصداد پولیو مہم کا افتتح کیا صدر نے تمام دوست موالے کے ساتھ تجارت معیشت ثقافت اور دفاع کے شبوں میں تعبون مزید بڑھانے پر زور دیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے اگلے عام انتخابات نئے طریقہ کار کے تحت ہوں گے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو سستے بجلی کی فراہمی کے لیے تھرمل کی بجائے پن بجلی اور شمسی توانائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے آج صبح گھوٹکی کے قریب ہونے والے ٹرین حادثے کی جگہ پر امداد اور بچاؤں کی کارروائی جاری ہے جس میں چالیس سے زائد مسافر جانبہ ہوئے جبکہ وزیر اعظم نے حادثے کی جامی تحقیقات کا حکم دیا ہے ممتاز امریکی جریدیں فارس نے کہا ہے کہ دنیا کی معیشتیں تنزلی کا شکار ہیں جبکہ پاکستان اپنی معیشت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے چین نے کہا ہے کہ وہ آلودگی سپاک اور خوبصورت دنیا کی تعمیر کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے موڈی حکومت کی قیادت میں بھارت عالمی برادری کے لیے بڑا خطرہ بن رہا ہے کیونکہ جھاڑ کھنڈ میں انتہائی تابکار جورینیم کی بڑی مقدار میں سمگلنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے چانمی طالبان نے مغربی صوبے غور میں زل شاہرک کے مرکز پر قبضہ کر لیا ہے اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبدالقدیر وزیراعظم عمران خان نے آج اس سامنباد میں ایک موبائل جنٹ کا افتدہ کیا جس کا مقصد کام لاغت کے گھروں کے پروگرام کے لیے لوگوں کو معلومات اور کرزوں کے حصول میں سہولت دینا ہے ناشنل بینک اور نیا باکستان آوزنگ آثورٹی کے اشتراک سے موبائل جنٹ وزیراعظم کی آوزنگ سکیم کے تحت فرہم کے جانے والے کرزوں کے لیے ون ونڈو کے طور پر کام کرے گا ابتدائی طور پر موبائل جنٹ رابل پنڈی سامنباد اور ملحقہ علاقوں میں خدمات فرہم کرے گا بعد میں ایسے موبائل جنٹس ملک بھر میں قائم کیے جائیں گے اس اقدام سے کرونا وائرس کی صورتحال کے دوران بینکوں پر بوجھ کم کرنے میں مدد ملے گی ناشنل بینک کے موبائل جنٹ کے اقدام کو سراحتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کم آمدنی والے طبقات کو اپنے گھر حاصل کرنے کے لیے ہر ممکنہ سہولت فرہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے اور انہیں اس بات پر زور دیا کہ بینک لوگوں کو اس سہولت کی فرہمی یقینی بنانے کے مقصد کے ساتھ گھروں کے لیے کرزوں کی فرہمی کی عمل کو آسان بنائے وزیراعظم عمران خان نے آج اسامباد میں قومی انصداد پولیو مہم کا افتتح کیا مہم کے دوران پاکستان کے 124 ازلا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لائے جائیں گے پنجاب کے تیس اصلا میں پولیو مہم کا آغاز آج سے ہوا تفصیلات جانتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے اتر رسول سے نکمہ سہیت کے ترجمان کے مطابق اس مہم کے دوران ایک کروڑ بیاسری ہزار سزائید بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پہ لائے جا رہے ہیں اس کے لیے تیتیس ہزار ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں جو کرونا اسے تیستہ عمل کرتے ہیں اپنے کاملے مسئول ہیں ترجمان کے مطابق انصداد پولیو مہم لاہور، اٹک، باولپور، ڈی جی کان، پیسل آباد، گجرہ والا، جنگ، قصور، لہیا، لودرا، یاوالی اور دیگر اطلاع میں کامیابی سے جاری ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے انصداد پولیو مہم میں صوبے کے چورانوے لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدہ مقرر کیا گیا ہے پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے فل پروف سیکریٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ پولیو ورکرز کو کرونا سے بچاؤں کی تمام حفاظتی سامان کی فرخامی کے ساتھ ایسو پیس پر عمل درامت کی خاص ہدایت کی گئی ہے سات روزہ انصداد پولیو مہم دیرہ جون تک جاری رہے گی خیبر پختنخواہ میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے باسٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کی قطرے پلائے جائیں گے پولیو ٹیم میں بس اڈو، ریلوے سٹیشنوں، افغان مہاجر کیمپوں اور دیگر عوامی مقامات پر موجود رہیں گی پولیو ٹیم کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں دلیشنہ محکم سہت نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو مہم کی کامیابی اور اپنے بچوں کو اس موزی مرض سے بچانے کے لیے حکومت سے تعاون کریں مراجستان کے تین تیس ازلا میں پولیو مہم آج سے شروع ہوئی تفصیلات ہماری گویٹا کی نمائندہ آشاء باسی سے مہم کے دوران تقریباً چوبیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے مہم میں مجموعی طور پر دس ہزار سے زائد تیمیں حصہ لے رہی ہیں انصداد پولیو مہم کو کامیاب اور ہر بچے کو قطرے پلانے کے لیے کمیونٹی ہیلتھ رزاکاروں کی بھی خدمات لی جا رہی ہیں پولیو سے بچاؤں کی پانچ روزہ قومی مہم آج گلگت اور دی امیر کے ازلا میں بھی شروع ہوئی مہم میں سہت نے دونوں ازلا میں پانچ سال تک کی عمر کے ایک لاکھ بارہ ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے تمام دوست ملکوں کے ساتھ تجارت، معیشت، ثقافت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون میں اضافے پر زور دیا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمہوریہ اوزبکستان، کیوبا، ویتنام، بلگاریا اور ارجنٹائن کے ریزیڈنٹ نامزد سفیروں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے دوست ملکوں کے ساتھ باہمی فائدے کے لیے تعاون کو مزید فروغ دینے کی قرض سے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی سطحوں پر روابط میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اس سے پہلے پاکستان میں ازبکستان کے نامزد سفیر، اوبک ازمنوف، پاکستان میں کیوبا کے نامزد سفیر، زاویر کارو گانزلیز، پاکستان میں ویتنام کے نامزد سفیر، نوین تین فونگ، پاکستان میں بلگاریا کے نامزد سفیر، آئرینہ گیندیوہ، اور پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر، لپولڈو فرنسسکو نے ایک تقریب میں صدر کو اسناد سفارت پیش کی صدر نے نئے منتقب سفیروں کو مبارک بات دیتے ہوئے، امید ظاہر کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ سیاسی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ انتخابات میں شفافیت جقینی بنانے کے لیے ملک میں اگلے عام انتخابات دو ہزار تئیس میں نئے طریقہ کار کے تحت ہوں گے وہ آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراس، پالیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر آوان اور احتساب اور داخلے کے مشیر شہزاد اکمر کے ہمراہ ذرائع بلاق سے گفتگو کر رہے تھے چوہدری فواد حسین نے کہا زیادہ تر جو دھانلی کے معاملات آئے ہیں کہ ان الزامات کو ختم کیا جا سکے اور اس کے لیے ہم ایک ای وی ایم اس کو ہم لانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ایک مصبت قدم ہے اور وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جو اگلا انتخاب ہے 2023 کا اس نئے میکنزم کے تحت ہوگا جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے الیکشن کمیشن کو اور اس کے بعد پارلمنٹ میں پیش کیا ہے اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ نئے طریقہ کار کے خطوخال پر بات چیت کر رہی ہے اور اسے پارلمنٹ میں بھی پیش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ انتخابی اصلاحات، الیکٹرونک بوٹنگ مچین، بائیومیٹرک نظام اور آئی بوٹنگ کے لیے مجفزہ قانون سازی پر تبادلے خیال کیا الیکشن کمیشن سے چار امور کے اوپر ہمارے گفتگو ہوئی ہے وہ لیجسلیشن یا الیکٹورل ریفارمز بل اس بل کے ذریعے ہم نے الیکشن کے پروسس میں انچاس طرح میم جو ہیں وہ انٹرڈیوز کرائی ہیں ان انچاس طرح میم کے اوپر جو لیجسلیشن ہے وہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اپنا نکتہ نظر پیش کریں اور ایک کیسے انتخابات کی طرف ہم بڑھ سکیں جس کے اوپر پاکستان میں تمام لوگوں کو مکمل احتمال حاصل ہو چوہدری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بیرونی ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا وعدہ کیا تھا جن کا ملکی ترقی میں اہم کرتار ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کی گئی ہے سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے کہا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانا وزیر آزم کا ویجن ہے انہوں نے کہا کہ پارلمنٹ میں صرف حقیقی طور پر منتخب نمائندوں کو آنا چاہیے وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کی وزارت ووٹنگ مشین پر دن رات کام کر رہی ہے پارلمانی امور کے مشیر بابر آوان نے کہا کہ انتخابی اسلاحات قبل منظور کرانے کے لیے حکومت کو دونوں ایوانوں میں مطلوبہ اکثریت حاصل ہے تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت حسب اختلاف کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اور اس معاملے پر ان کی تجاویز کا خیر مقدم کرے گی مشیر نے کہا کہ حکومت آئندہ عام انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ٹکنالوجی کی بنیاد پر انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے وزیر اطلاعات و نشریحات چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ سابقہ حکومتوں کی لاپرواہیوں نے ریلویس میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے جس کے باعث قوم الپناک حادثات کا سامنا کر رہی ہے گھوٹکی کے غریب ٹریک کے خوفناک حادثے کے حوالے سے مختلف نقاط کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون کی سابقہ حکومتوں نے بد انوانی اور لوٹ مار کی حکمرانی کی بنیاد رکھی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی بھی ادارے کو مضبوط نہیں ہونے دیا اور سیاسی بھرتیاں کر کے انہیں کمزور کیا چودری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اب تک ساٹھ اداروں کے سربراہ تائنات کیے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی سیاسی بھرتی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتے ہیں اور تمام تائناتیاں اسی ویجن کے مطابق ہو رہی ہیں تاہم انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ وہ اپنی قیادت کے خلاف مقدمات میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کے بجائے ادارتی اور انتخابی اصلاحات کے لیے حکومت کا ساتھ دیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اختیارات کی نجلی سطح تک منتقلی پر یقین رکھتی ہے ملتان کے نشتر اسپطال کو شمسی توانائی کے ذریعے بجلی کی فراہمی کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ عوامی نمائندے ہونے کی وجہ سے مقامی افراد کے مسائل کے حل میں انہیں سہولت فراہم کرنا ہمارا فرض ہے انہوں نے کہا کہ عوام دوست پالیسیز میں ہمیشہ ٹیکس تہندگان کے پیسوں کا بہترین استعمال یقینی بنانے کے یہ طریقے کے بارے میں سوچا جاتا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت تھرمل کی بجائے پن بجلی اور شمسی توانائی سمیت سستے ذرائع سے بجلی کی پیداوار کے لیے اقدمات کر رہی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے یقیناً حکومت کو کام ٹیرف پر عوام کو بجلی کی فراہمی میں مدد ملے گی حکستان کے چیلنجز میں سے ایک چیلنج جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے ہماری قومت نے عمران خان صاحب کی ویژن اور رہنمائی میں نئی منصوب مبندی کی ہے کہ ہم نے اپنا فوکس شفٹ کیا ہے پروم تھرمل ٹو رینیوبل اینجی گلیشئر ملٹ سے جو آپ کو پانی دستیاب ہوتا ہے اس سے آپ انڈس کیسکیڈنگ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اس سے پچاس ہزار میگا وارڈ پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں گھوٹکی کے قریب آج صبح دو ریل گاڑیوں کے درمیان تصادم میں کم از کم چالے سے زیادہ مسافر جانبہق اور اسی زخمی ہو گئے ہیں ریلوے حکام کی مطابق ریتی اور اوبارو ریلوے سٹیشنوں کے درمیان سرسید ایکسپریس ملت ایکسپریس سے ٹکرا گئی جس سے چودہ بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں پولیس ذرائع نے بتایا کہ حادثے میں ملت ایکسپریس کی چار بھوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں گھوٹکی کے قریب ٹرین حادثے کی جگہ پر پاک فوج کی جانب سے امداد اور بچاؤں کی کوششیں چاری ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان رینجرز کے دستے اور راولپنڈی سے خصوصی طور پر بھیجوائی گئی آرمی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کٹر بھاری مشینری زندہ افراد کو تلاش کرنے والے آلات اور تلاش کے کیمروں کے ہمراہ بچاؤں اور تلاش کی کوششوں میں مصروف ہیں رحیم یار خان سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم بھی بچاؤں کی کاروائی میں شریک ہے بوگیوں کے اندر لوگوں کو بچانے کے لیے بوگیوں کو کاٹنے کا عمل جاری ہے زیادہ تر زخمیوں کو رحیم یار خان گھوٹکی اور میر پور ماتھیلوں کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے شدید زخمیوں کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے پنو آقل منتقل کیا جا رہا ہے ادھر ریلوے کے وزیر آزم خان سواتی نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ریلوے، پاک فوج، رینجرز، زلح انتظامیہ، ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور سند پولس حادثے کے مقام پر مشترکہ طور پر امدادی کاروائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیر آزم عمران خان نے گھوٹکی میں ٹرین کے علمناک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اقینی بنائیں اور جا بحق ہونے والے افراد کے خاندانوں کی مدد کریں عمران خان نے حادثے کی جامع تحقیقات کا بھی حکم دیا صدر عارف الوی، اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہتری فواد حسین اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ریلگاڑیوں کے حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے جا بحق ہونے والوں کے لیے دعا مغفرت کی اور سوگوار خاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا میں فیصلہ، صوبے اور سکول خود کریں گے ٹی بی چینلز اور بعض اخبارات کی خبر کے حوالے سے وزارت کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز میں وضاحت کی گئی ہے کہ وفاقی وزارت تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کی طرف سے پہلی سے آٹھویں کلاس تک کے امتحانات منقد کرنے کی کوئی ہدایات نہیں دی گئی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزارت نے پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں کی فیڈل ڈائریکٹریٹ آف ایڈوکیشن اسلام آباد نے جو براہ راست طور پر وزارت کے ماتحت ہے آٹھویں کلاس کے امتحانات منقد کرنے کی درخواست کی تھی جس کی منظوری دی گئی کرونا وائرس کی صورتحال میں جس نے دنیا کی بڑی معیشتوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں پاکستان اپنی معیشت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس میں توقع ہے کہ مالی سال دوہزار اکیس میں ترقی کی شرح میں قریباً چار فیصد اضافہ ہوگا ممتاز امریکی جریدے فابس کے ریپورٹ کے مطابق امریکہ اور بھارت جیسی بڑی قوتوں کو بھی کرونا کی وبا سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس صورتحال میں پاکستان اپنی معیشت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ خدمات کے شعبے نے جس میں دوہزار بیس اکیس کے دوران چار اشاریہ تین فیصد ترقی کی پیشنگوئی کی تھی بڑے پیمانے پر ترقی کی حصول میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ بات پاکستان جیسے ملک کے لیے یقینی طور پر غیر معمولی ہے جو اپنی خدمات کے شعبے کو فروغ دینے میں کامیاب رہا ہے زری شعبے میں دو آشاریہ سات سات فیصد جبکہ سنتی شعبے میں تین آشاریہ پانچ سات فیصد ترقی کی پیشنگوئی کی گئی ریپورٹ کی مطابق حکومت کو امید ہے کہ سال دوہزار اکیس کے آخر تک ستر فیصد آبادی کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی اور ترپن لاکھ شہنیوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے ریپورٹ پہ کہا گیا کہ کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے محصر اقتماعات اور عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام پر کامیابی سے عمل درامت جس میں مجموعی ملکی شرعہ نمو کا چار فیصد ہے پاکستان کی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک جیسی صلاحیت کی اکاس ہیں چین نے محولیات کے عالمی دن کے بارے میں منعقیدہ تقریب کے حوالے سے چینی صدر شیجنگ پنگ کے تحنیتی پیغام پر وزیراعظم عمران خان کی مصبت بیان کا خیر مکتم کیا ہے اور ایک آلودگی سے پاک اور خوبصورت دنیا کی تعمیر کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ ویبن نے بیجنگ میں ایک بیان میں کہا کہ چینی صدر شیجنگ پنگ کے بیان پر وزیراعظم عمران خان کے مصبت ردی عمل کو سر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ صدر شیجنگ پنگ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کو ترجیح دینے پر وزیراعظم عمران خان کے معترف ہیں انہوں نے کہا کہ چین انسانی کمیونٹی خودرتی ماحول اور آلودگی سے پاک خوبصورت دنیا کی تعمیر کے لیے اقوام متحدہ کے لاحی عمل کے تحت پاکستان اور دیگر عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے دوہزار اکیس بائیس کے آئندہ بجٹ میں زم شدہ قبائلی ظلوں میں تیل اور گیس کی تلاش کی سرگرمیوں کے لیے چالیس سرب روپے کا ترقیاتی پیکج تجویز کیا ہے اے پی پی سے باتیں کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے تبانائی اور بجلی کے محکمے کے سینئر منصوبہ بندی افسر انجنئر محمد لقمان نے کہا کہ خیبر پختونخواہ صرف دو ایکسپلوریشن بلوک سے ملک کا باون فیصد خام تیل گیارہ فیصد گیس اور چالیس فیصد الپی جی پیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی پیکج خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے جس کا مقصد سات قبائلی ظلہ میں تیل اور گیس کے نئے زخائر کی تلاش کے ذریعے ان کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت نریندر مودی کے زیر قیادت عالمی برادری کے لیے بڑا خطرہ بن رہا ہے چند ہفتوں کے دوران ریاست جھاڑکھنڈ میں انتہائی تابکار یورینیم کی بڑی مقدار سمگل کرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کی جاری ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جھاڑکھنڈ پولیس نے سات افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے یورینیم برامد ہوئی اور وہ اسے بلیک مرکیٹ میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جھاڑکھنڈ میں یورینیم کی غیر قانونی فروخت کا یہ دوسرا واقعہ ہے جب اتنی بڑی مقدار میں انتہائی تابکار مادے کو ضبط کیا گیا ہے بھارت میں عالی میار کی یورینیم کی ضبطگی سے متعلق انیس سو چورانوے سے اب تک بارہ واقعات سامنے آ چکے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ فرانس اور دیگر جہوری ممالک کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دار ملک بھارت کو جہوری ٹیکنالوجی کی فراہمی پر نظر سانی کریں کیونکہ موڈی کے زیر قیادت بھارتی حکومت نے عالمی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ریپورٹ میں عالمی جہوری ادارے پر زور دیا گیا کہ وہ یورینیم کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنانے پر بھارت پر پابندیاں لگائے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہ کشمیر میں بھارتی پیرا میلٹری فورسز کی ایک بڑی تعداد والد ہوئی ہے جن میں اسے بیشتر کو شمالی کشمیر اور جمعو کے مختلف علاقوں میں تائجنات کیا گیا ہے کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق پیرا میلٹری فورسز کی دو سو سے زائد اضافی کمپنیاں علاقے میں لائی جا رہی ہیں بڑے پیمانے پر فوجی جمعوں نے مقامی رہنواوں میں مختلف قسم کے خدشات کو جنم دیا ہے کیونکہ آگست دوہزار انیس کے بعد مقبوضہ علاقے میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں فورسز اہلکاروں کی تائیناتی دیکھنے کو مل رہی ہے یاد رہے کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں علاقے میں قتل عام سے خبردار کر چکی ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سرنگر میں جاری ایک بیان میں اضافی بھارتی فوجیوں کے تائیناتی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اقوام میں متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے پر امن سیاسی تحریک میں مصروف ہیں ادھر سرنگر بڑھگام اور دیگر مختلف علاقوں میں جمعہ کشمیر پر بھارت کے غیر قارونی تسلط کے خلاف اور تحریک آزادی کے حق میں پوسٹر جسپان کیا گئے ہیں آزاد جمعہ کشمیر کے صدر صدار مسود خان نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر بھارتی فوجی دستوں کے تیناتی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارتی اور جنت پارٹی کی زیر قیادت فستائی حکومت نے پہلے ہی پورے مقبوضہ علاقے کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے آزاد جمعہ کشمیر کے صدر نے کہا کہ خصوصا شمالی کشمیر اور جمعہ ریجن میں اضافی فوج کی تیناتی موڈی کے جارہانہ آزائم کی مظہر ہے انہوں نے اقوام میں متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ بسرتحال کا نوٹس لیں اور مقبوضہ علاقے میں ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشتگردی کو رکھوائیں انہوں نے کہا کہ متناظر علاقے میں آبادی کے تناسق کو تبدیل کرنا عالمی قوانین بالخصوص چوتھے جنیبہ کنونشن کی کھلی خلاف فرضی ہے امریکہ نے طالبان سے جنگ کے لیے افغان سیکرورٹی فورسز کی مدد کے لیے آئندہ دو سال میں تین رب تیس کروڑ امریکی ڈالر سالانہ پراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے ایک بیان میں افغان صدر کے ترجمان محمد امیری نے کہا کہ افغانستان کے لیے امریکی نمائندے ظلم خلیل ذات نے ایک آلہ سطح کے وفد کے ہمراہ کابل میں سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کی انہوں نے گیارہ ستمبر تک امریکہ اور اتحادی افاج کے ملک سے جانے کے بعد دو طرفہ تعاون کے بارے میں تبادلے خیال کیا افغانستان میں طالبان نے مغربی صوبے گوھر کے زیلہ اشارہ کے مرکز پر قبضہ کر لیا ہے گوھر کے گوھرنڈر عبدالزاہر فیضادہ نے ذرائع بلا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے طالبان سے جھڑپوں میں شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے زیلی مرکز میں تمام سرکالی دفاتر کو خالی کروا لیا ہے عراق نے عالمی برادری کے ساتھ مل کر خدے کو مستحکم کرنے کے عظم کا احسار کیا ہے تاکہ تشدد اور دہشت کردی کو مشترکہ عالمی چیلنج سمجھ کر اس کا مقابلہ کیا جا سکے بگداد میں ڈنبا کے صدر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے صدر برہام صالح نے کہا کہ عراق علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کرشیدگی اور بہرانوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کے خبریں ابو زہبی کے شیخ زائد سٹیڈیم میں پاکستان سوپلی کا چھرہ ایڈیشن شروع ہونے سے پہلے ٹیموں کی نیٹ پریکٹس بھرپور انداز میں جاری ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیٹ پریکٹس کے دوران پشاور زلمی کے بیٹنگ کوچ انزمام الحق کے بارے میں ایک مزاہیہ تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ ٹیم کو بولنگ ٹکنیک سکھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں پشاور زلمی پاکستان سوپلیگ میں اپنا میچ دس جون کو گزشتہ سال کے رنر اپ لاہور کلندرز کے خلاف کھیلے گی زلمی اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر ہے جس نے پانچ میچ کھیل کر چہ پوائنٹس حاصل کیے ہیں انہوں نے تین میچ جیتے اور دو ہارے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے دو ٹاپ امپائر علیم ڈار اور آسن رضا چھتے پاکستان سوپلیگ کے فانل میں امپائرنگ کریں گے جو چوبیس جون کو شیخ سائد سٹیڈیم ابو زہبی میں کھیلا جائے گا فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر پاکستان سوپلیگ میں سب سے زیادہ وقتیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری کوشش بہترین کارکردگی دکھانا ہوگی اور میں اپنے فرنچائز کے لیے اچھی پرفارمنس دکھاؤں گا انہوں نے کہا کہ ٹیم کو مجھ سے امیدیں ہیں اور وہ مجھ سے اچھی کارکردگی چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ لاہور کلندرز کا اچھا کامبنیشن ہے اور ٹیم باقی میچوں کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا ہماری ٹیم اچھی ہے اور راشد خان کی باپسی سے بالنگ اٹیک مزید مضبوط ہوگا انہوں نے کہا کہ ٹیم ایک اچھے بلے باز ہیں اور اس سے ہماری ٹیم مضبوط ہوگی انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اپنے فینس کو مایوس نہیں کریں گے کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے گھوٹکی میں ٹرینوں کے حادثے میں جہاں بخ اور زخمی ہونے والے افراد کے لواہقین سے تازیت کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے گھوٹکی میں ٹرینوں کے حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور تمام متاثرہ خاندانوں سے تازیت کی خیبر بختون خواہ کرکٹ اسوسییشن کے زیر احتمام سٹی کرکٹ اسوسیشن کی سینئر اور جونئر انڈر نائنٹین ٹیموں کے لیے ٹرائلز جمعیرات سے شروع ہوں گے کرکٹ اسوسیشن کے کوچز اور جونئر سیلیکشن کمیٹی کے عراقین ٹرائلز کی نگرانی کریں گے اور بارہ سے سولہ مارچ تک ریجسٹریشن کرانے والے ٹرائلز کے لیے اہل ہوں گے پنجاب حکومت نے شہر میں سات کروڑ اسی لاکھ روپے کے لاغت سے ایک جمنیزیم تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے سرکاری ذرائع کے مطابق اس جمنیزیم سے لوگوں کو انڈور کھیلوں کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کرنے میں مدد ملے گی ذرائع نے بتایا کہ جتید جمنیزیم مرتضی شہید پاک میں سولہ کنال سات مرلے پر تعمیر کیا جائے گا جہاں باسکٹ بال، والی بال، ایشیای طرز کی کبڑی، کراٹے، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کھیلا جائے گا جمنی نے پرتگال کو شکست دے کر تیسی مرتبہ انڈر ٹوئنٹی ون چیمپنشپ جیت لی ہے اب سنتے ہیں تجارتی خبریں معاشی مہرین پاکچین اقتصادی رہداری منصوبے سے پاکستان کے مختلف شبوں کے لیے کثیر فوائد دیکھ رہے ہیں مہرین معاشیات کے مطابق بہت سے شعبے معاشی رہداری کے اڑاپہ اس منصوبے سے استفادہ کریں گے پاکستان میں سی پیک، توانائی منصوبوں انفرسٹرکچر کی ترقی، سنتسازی اور گوادر بندرگاہ کی توسی اور ترقی پر مشتمل ہوگا یہ منصوبہ معاشی اور علاقائی تناثر میں پاکستان کے لیے بڑے مواقع رکھتا ہے حکومت توانائی کے ستاسی منصوبوں پر کام کر رہی ہے جن سے آئندہ دس پرسوں میں تئیس ہزار میگا بارٹ پشلی پیدا ہوگی توانائی کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی تابش گوھر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ منصوبے بجلی کی موجودہ اس اداد بتیس ہزار میگا بارٹ کے علاوہ ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے معاشی بوجھ کم کرنے کی کوشش کے طور پر بیکار اور پرانے بجلی گھروں کی سات ہزار میگا بارٹ بجلی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان سٹاک اکسین میں آج تیزی کا رجان دکھا گیا کہ ایسی ہنڈرٹ انڈیکس نوے اشاریہ نو چھے پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر اٹھالیس ہزار تین سو دو پوائنٹس پر بند ہوا مجبوری تجارتی حجم نو سو چھتیس ملین سے زائد حصت ریکارڈ کیا گیا جبکہ گزشتہ ہفتے کے آخری روز آٹھ سو سیسٹھ ملین سے زائد حصت کا لہم دن ہوا تھا آج ہم نیٹورک کے سب سے زیادہ ایک سو اٹھارہ ملین سے زائد حصت کا کروبار ہوا آج مجبوری طور پر چار سو اٹھائیس کمپنیز کے حصت کا لین دن ہوا جن میں اسے دو سو پتیس کمپنیز کے حصت کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو اکاسی میں کمی جبکہ بائیس کمپنیز کے حصت کی قیمتوں میں اسے کام دکھا گیا جنرلیور فوڈ کمپنیز کے حصت کی قیمتوں میں سب سے زیادہ آٹھ سو نینانوے روپے کا اضافہ جبکہ وائد پاکستان لیمیڈٹ کی حصت کی قیمتوں میں ایک سو ستانوے روپے اٹھیس پیسے کی کمی ہوئی ناشنل بینک کے علان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلے یہ رہی امریکی ڈالر ایک سو تریپن روپے دس پیسے قیمت فروخت ایک سو چھپن روپے ستر پیسے پاؤن سٹرلنگ دو سو سولہ روپے باون پیسے دو سو اکیس روپے باسٹ پیسے یورو ایک سو پچاسی روپے ستائیس پیسے ایک سو نوے روپے چھاسٹ پیسے سعودی ریال چالیس روپے بیاسی پیسے ایک تالیس روپے ناسی پیسے یو اے ای درہم ایک تالیس روپے سرسٹ پیسے بیالیس روپے سرسٹ پیسے اور جاپانی جن قیمت خرید ایک روپے انتالیس پیسے قیمت فروغ ایک روپے تنتالیس پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت پچانویں ہزار آٹھ سو آٹھ روپے رہی کراچی پورٹ ٹریس پر گزشتہ چوبیس گھنٹے کی دوران چھاسی ہزار سات سو پچپن میٹر ٹن سامان کی نکلوہ مرد ہوئی جس میں سے پچیس ہزار نو سو ستیتر میٹر ٹن برامدی اور ساٹھ ہزار سات سو اٹھتر میٹر ٹن درامدی سامان شامل تھا اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا سے دانشفر اور مصنف رسول بخش پلیجو کی تیسری برسی آج بنائی گئی انہوں نے متعدد موضوعات پر چالیس سے زیادہ کتابیں لکھیں جن میں چھپیس سے زیادہ کتابیں عدب ثقافت اور موسیقی کے موضوعات پر سندھی زبان میں ہیں رسول بخش پلیجو سندھ عدبی سنگت کے ایک سرگرم رکن تھے اور سندھ کے دہی علاقوں میں عدبی میلوں کے نقاط کا سہرہ بھی ان کے سر ہے چترال میں فلم آئی گئی مختصر دوریانی کی فلم دریا کے اس پار نے تین عالمی ایوارڈ جیت لیا ہیں سنگت عدبی کاروان کے زیر احتمام دو روزہ بسیمہ عدبی میلہ زلاواشک میں شروع ہو گیا ہے کمیشنر سید احمد عمرانی نے میلے کا افتتاہ کیا میلے میں کتب ملا پروفیشنلز کی طرف سے مباہسے طلبہ کی کیریئر کے حوالے سے رہنمائی مشاعرہ اور میوزیکل کانسٹ کا احتمام کیا گیا ہالی ووڈ کی نئی آنے والی ایکشن فلم انچینڈ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے اور ڈریگن بورٹ فیسٹیبل ہفتے کو چین میں شروع ہوگا ان تین روزہ تقریبات کے دوران چین کا باکس آفیس بارہ سے زیادہ فلم میں ریلیس کرے گا اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں مہر فلکیات پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکپال نے کہا ہے کہ روان سال کا پہلا سورج گرن جمعیرات کو ہوگا لیکن یہ پاکستان بین اصد نہیں آئے گا اور اب موسم کا حوال گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ سند جنوبی وسطی بلوجستان اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی ارتالیس نورپور تھل سینٹالیس دالبندین اور بھکر چھالیس ڈگری سینٹگریٹ وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک موبائل جنرل کا افتتاہ کیا جس کا مقصد کام لاغت کے گھروں کے پروگرام کے لیے لوگوں کو معلومات اور کرزم کے حصول میں سہولت دینا ہے عمران خان نے آج اسلام آباد میں قوم انصدادوئے پولیو مہم کا افتتاہ کیا صدر نے تمام دوست ممالک کے ساتھ تجارت معیشت ثقافت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر زور دیا ہے آج صبح گھوٹکی کا قریب ہونے والے ٹرین حادثے کی جگہ پر امداد اور بچاؤں کی کاروائی جاری ہے جس میں چالیس سے زیادہ مصافر جام بھک ہوئے جبکہ وزیراعظم نے حادثے کی جامع تحقیقات کا حکم دے دیا ہے مدیر کھیل کی خبریں کمل شمیم اور مدیر تجارتی خبریں مقدس روف مدیر سائنس اور کارڈنیشن ایڈیٹر فریہ حسن مدیر اعلیٰ جاوید خٹک اور نگران اعلیٰ محمد تاریخ چوہدری پیش کر شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا اللہ نے کے بعد